انڈیا پاکستان کا میچ ہو اور اس میچ میں ایموشنز نہ ہو اس میچ میں آنکھوں میں آنسو نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا بلکل ناظرین اکرام جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو سب سے بڑا میچ انڈیا اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا جس میں انڈیا نے جیت حاصل کی وہ میچ اپنے نام کیا لیکن اب معاملہ یہ سامنے آتا ہے کہ نشیم شاہ نے آخر میں کیوں رویا اس کے آنکھوں سے آنسو کیوں گرے لیکن اب انٹریسٹڈ بات یہ ہے کہ جب آخر میں نشیم شاہ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اس نے ایڈیا ٹیم کا کپٹین روہد شرما اس کے پاس آتا ہے اس نے نشیم شاہ کو حق کیا اور ٹیلنٹ کی قدر کر کے اور وہاں پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ سپورٹس مینچپ اور ٹیلنٹ کی قدر جیتنے کے بعد بھی ہوتی ہے اور ٹیلنٹ کی قدر ہارنے کے بعد بھی ہوتی ہے بلکل ناظرین اکرام ایک بہت بڑی ایمپورٹنٹ خبر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے ناظرین اکرام جو ہی نشیم شاہ کے آنکھوں سے آنسو گرے لیکن روہد شرما نے سپورٹس مینچپ وہاں پہ دکھائی روہد شرما نے وہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر کی روہد شرما ایک بڑے دلوالا انسان ہے یہ اس نے ثابت کر دیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نشیم شاہ نے اپنا بیشٹ دیا اگر بات کی جائے پیر اور میں ٹونٹی ون رنز دیئے اور تین وکرڈس اپنے نام کیے اور اگر لاشٹ کی بات کی جائے تو آخر میں اس نے لاشٹ ور میں دو بولڈریز بھی لگائے یہ سب ہونے کے بعد بھی یہ سب کرنے کے بعد بھی جو اس نے کیا یہ تو بڑے بڑے پلیئرز کو کرنا چاہیے تھا جیسے کہ بابر در کنگ کچھ بھی نہیں کیا افتکار در فینیشر بلکل بھی کچھ نہیں کیا رزبان در کانسیسٹنٹ اس نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن نشیم شاہ نے جو ہے بولنگ میں بھی اپنا بیشٹ دیا اور بیڈنگ میں بھی اپنا بیشٹ دیا اور آخری ور میں دو بولڈریز بھی لگائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ میچ انڈیا کے نام ہونا تھا اور وہ ہو گیا لیکن روحید شرما نے وہاں پہ ایک مثال قائم کر دی I appreciate روحید شرما جس نے نشیم شاہ کو حق کیا نشیم شاہ کے ٹیلنٹ کو قدر کی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا انڈیا is far better than پاکستان کرکٹ ٹیم اور کل کا میچ جو ہے انڈیا نے اپنے نام کر دیا تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے ذہن میں اس میچ کے حوالے سے کیا ہے تو آپ ہمارے کومیٹ سیکشن میں اپنی بات ضرور شیئر کر دیجئے اور ایسی ہی انٹریشنگ ویڈیوز ٹیکنے کے لیے آپ بنے رہے جڑے رہے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ